برائی سے روکو ورنہ یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے کتاب کا آخری حصہ تمہارا کام بات پہنچا دینا اب ایک عشقہ لیہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس طرح پیار اور نرمی سے لوگوں کو روکتے ہیں تو لوگ مانتے نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ لوگوں کا ماننا تمہاری ذمہ داری نہیں بلکہ اپنی بات لوگوں تک پہنچا دینا یہ تمہاری ذمہ داری ہے قرآن قریم میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک قوم گمراہی میں نافرمانی میں گرگ تھی اس کی اصلاح کی کوئی امید نہیں تھی اور ان پر اللہ کا عذاب آنے والا تھا لیکن عذاب آنے سے پہلے کچھ اللہ کی نیک بندے ان کو تبلیغ کرتے رہے اور نرمی سے سمجھاتے رہے یہ کام مت کرو کسی نے ان نصیت کرنے والوں سے کہا تم ایک ایسی قوم کو نصیت کیوں کر رہے ہو جس کو اللہ تعالی نے ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اب تو ان کی اصلاح کی کوئی امید نہیں ہے ان اللہ کے نیک بندوں نے سبحان اللہ کیا عجیب جواب دیا فرمایا یعنی یہ تو ہمیں بھی معلوم ہے یہ لوگ دشمن ہیں ہٹ دھرم ہیں بات نہیں مانیں گے لیکن ہم ان کو نصیت کر رہے ہیں تاکہ ہمارے لئے اللہ تعالی کے سامنے کہنے کا اجر ہو جائیں گا جب اللہ تعالی کے سامنے پیشی ہوں گی اور پوچھا جائیں گا کہ تمہارے سامنے یہ گناہ ہو رہے تھے تم نے ان کو روکنے کے لئے کیا کوشش کی تھی اس وقت ہم یہ اجر پیش کر سکیں گے کہ یا اللہ یہ گناہ ہمارے سامنے ہو رہے تھے لیکن ہم نے اپنے طور پر ان کو سمجھانے کی کوشش کی اور صحیح راستے پر لانے کی کوشش کی اے اللہ ہم ان کے اندر شامل نہیں تھے ایک حق کی طرف دعوت دینے والا اور تبلیغ کرنے والا اپنے دل میں اس جواب دہی کے احساس کو رکھتے ہوئے دعوت دے پھر چاہے کوئی مانے یا نہ مانے وہ انشاءاللہ اللہ ذمہ داری سے بری ہو جائیں گا حضرت نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تبلیغ کرتے رہے لیکن صرف سولہ آدمی مسلمان ہوئے اب اس کا کوئی وبال حضرت نوح علیہ السلام پر نہیں ہوگا اس لیے کہ مسلمان بنا دینا ان کی ذمہ داری نہیں تھی اس لیے تم بھی حق بات حق نیت سے حق طریقے سے نرمی اور خیرخواہی کے جذبے سے کہے دو انشاءاللہ تم ذمہ داری سے بری ہو جاؤں گے تجربہ یہ ہے اگر آدمی لغاتار اس جذبے کے ساتھ بات کہتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فائدہ بھی پہنچا دیتا ہے تیسرا اور آخری درجہ اس حدیث میں یہ بیان فرمایا کہ اگر کسی کے اندر ہاتھ سے اور زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر تیسرا درجہ یہ ہے کہ دل سے اس کو برا سمجھے اور دل میں یہ خیال لائے یہ کام اچھا نہیں کر رہا ہے لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے جب زبان سے کہنے کی طاقت نہ ہو اس وقت یہ تیسرا درجہ آتا ہے لیکن زبان سے کہنے کی طاقت تو ہر وقت انسان کے اندر موجود ہوتی ہے پھر زبان سے کہنے کی طاقت نہ ہونے کا کیا مطلب ہے اس کا جواب یہ ہے زبان سے کہنے کی طاقت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص اس کو زبان سے روک تو دیں گا لیکن اس روکنے کے نتیجے میں اس عمل سے بھی زیادہ برے نتیجے نکلیں گے آئیسی صورت میں کبھی کبھی خاموش رہنا بہتر ہوتا ہے جیسے ایک شخص سنت کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے آپ کو اس بات کا یقین ہے اگر میں اس کو روکوں گا تو یہ شخص بات ماننے کے بجائے الٹائی سنت کا مزاق اڑانا شروع کر دیں گا اب اگرچہ آپ کے اندر یہ طاقت ہو آپ اس سے کہہ دے کہ یہ عمل سنت کے خلاف ہے ایسا مت کرو بلکہ سنت کے مطابق کرو لیکن آپ کے کہنے کا نتیجہ یہ ہوں گا کہ اب تک تو وہ صرف سنت کے خلاف کر رہا تھا لیکن اب سنت کا مزاق اڑائیں گا اور اس کے نتیجے میں کفر کے اندر مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو جائیں گا ایسے موقع پر کبھی کبھی خاموش رہنا اور کچھ نہ کہنا زیادہ مناسب ہوتا ہے اور اس وقت میں صرف دل میں برا سمجھنا مناسب ہوتا ہے اگر اس حدیث کا صحیح ترجمہ کیا جائے تو یہ ترجمہ ہوں گا کہ اگر کسی شخص کے اندر کسی برائی کو زبان سے بدلنے کی طاقت نہیں ہے تو اس کو اپنے دل سے بدل دے یہ نہیں فرمایا کہ دل سے برا سمجھے بلکہ دل سے بدلنے کا حکم دیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے دل سے بدلنے کا کیا مطلب ہے علماء کرام نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص طاقت نہ ہونے کی وجہ سے ہاتھ استعمال نہ کر سکا نہ ہی زبان استعمال کر سکا تو اب اس کے دل میں اس برائی کے خلاف اتنی نفرت ہو اور اس کے دل میں اتنی گھٹن ہو کہ اس کے چہرے پر ناغواری کا اثر آ جائیں اور اس کی پیشانی پر بل پڑ جائیں اور آدمی موقع کی تلاش میں رہے کہ کب موقع آئے تو پھر اس کو زبان اور ہاتھ سے بدل دو جب انسان کے دل میں کسی چیز کی برائی بیٹھ جاتی ہے اور دل میں یہ جذبہ اور تقاضی پیدا ہوتا ہے اگر کسی طرح یہ برائی ختم ہو جائے تو وہ شخص دن رات اس فکر اور سوچ میں رہتا ہے کہ میں اس برائی کو اپنے ہاتھ سے اور زبان سے روکنے کے لیے کیا طریقہ اکتیار کرو جیسے ایک شخص کی اولاد خراب ہو گئی اب اگر باپ زبر اور سکتی کرتا ہے اور ہاتھ استعمال کرتا ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا اگر زبان سے سمجھتا ہے تو اس کا اثر بھی ظاہر نہیں ہوتا ایسا شخص دل کے اندر کتنا بیچین ہوں گا اس کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جائیں گی کہ میں کس طرح اس کو بری عادت سے نکالو یہ بیچینی اور بیتابی انسان کو خود راستہ سمجھا دیتی ہے کہ کس موقع پر کس طرح بات کہو اور کس طرح اس کے دل میں اپنی بات اتار دو اس کے نتیجے میں ایک نہ ایک دن اس کی بات کا اثر ہوں گا آج ہمارے سماج میں جتنے منکرات برائیاں اور گناہ کھلے عام ہو رہے ہیں فرض کرے کہ آج ہمارے اندر ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں ہے زبان سے کہنے کی طاقت نہیں لیکن اگر ہم میں سے ہر شخص اپنے دل کے اندر یہ بیچینی پیدا کر لے کہ سماج کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے ان برائی کو کسی طرح رکھنا چاہیے اور یہ بیچینی اور بیتابی اس درجہ ہونا چاہیے جس طرح ایک آدمی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے جب تک وہ درد ختم نہیں ہو جاتا اس وقت تک انسان بیچین رہتا ہے اسی طرح ہم سب ہم سب کے دلوں میں یہ بیچینی اور بیتابی پیدا ہو جائے تو اس کے نتیجے میں آخرکار سماج سے یہ منکرات اور برائیاں ختم ہو جائیں گی اور ان برائیوں کو روکنے کا راستہ مل جائیں گا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک آئیسے سماج کے اندر تشریف لائے تھے جہاں گناہ تو گناہ بلکہ شراب کفر بد پرستی اللہ تعالی کے ساتھ خلم کھلا بغاوت خلے عام نافرمانیاں ہو رہی تھی کوئی شخص بھی بات سننے کو تیار نہیں تھا اس وقت آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ ان سب کی اصلاح آپ کو کرنی ہے نبوت دیے جانے کے بعد تین سال ایسے گزرے ہیں کہ ان میں آپ کو تبلیغ و دعوت کی بھی اجازت نہیں تھی ان تین سال کے اندر آپ سماج میں ہونے والی برائیوں کو دیکھتے رہے اور گارِ ہرہ کی تنہائیوں میں جا کر اللہ جللے شانو سے مناجات فرما رہے ہیں اور سماج میں ہونے والی برائیوں کو دیکھ کر طبیعت میں ایک گھٹن اور ایک بیچینی پیدا ہو رہی ہے کہ کس طرح اس کو دور کرو آخر کار آپ کی یہ بیچینی اور بیتابی رنگ لاتی ہے اور اس کے بعد جب آپ کو تبلیغ اور دعوت کی اجازت ملتی ہے تو پھر آپ اسی برے ماحول کے اندر اپنی دعوت کے ذریعے ان کلاب بربا فرماتے ہیں اس بیچینی اور بیتابی کا ذکر قرآن قریب میں اس طرح فرمایا ہے کیا آپ اپنی جان کو اس اندیشے میں ہلاک کر ڈالیں گے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے اللہ تعالی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اِنَّ عَلَيْكِ اِلَّا الْبَلَاقِ آپ کے ذمہ صرف تبلیغ کا فریضہ ہے آپ اپنی جان کو ہلاک نہ کیجئے اور اتنے پریشان نہ ہو لیکن آپ کے دل میں اس قدر بیچینی تھی کہ جو شخص بھی آپ کے پاس جاتا آتا آپ اس کے بارے میں یہ خواہش کرتے کہ کسی طرح اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لو اور دین کی بات اس کے دل میں اتار دو آج ہمارے اندر یہی خرابی ہے اور ہمارے اندر وہ بیچینی اور بیتا بھی نہیں ہے اول تو آج برائیوں کو برا سمجھنے کے لالے پڑے ہوئے سماج اور ماحول کے اثر سے ہماری یہ حالت ہو گئی ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص برائی نہیں بھی کر رہا ہے بلکہ خود ان سے بچا ہوا ہے وہ صرف یہ سوچ کر بچا ہوا ہے کہ اب تو بڑاپا آ گیا جوانی ختم ہو گئی اب کیا میں اپنا طریقے کار میں تبدیلی پائدہ کرو اس شرم سے وہ اپنی زندگی کے پرانے طریقے کو نہیں بدل رہا ہے لیکن اولاد جس گلت راستے پر جا رہی ہے اس کی برائی دل کے اندر نہیں ہے اگر دل میں برائی ہوتی تو اس کے لئے بیچین اور بیتاب ہوتا معلوم ہوا کہ دل میں ان کی برائی موجود نہیں اور اولاد کے بارے میں یہ سوچ لیا کہ ہم نے اپنی زندگی گزار لی یہ نئی نسل کے لوگ ہیں اگر انہوں نے اپنی خوش گپیوں اور کھیل کوت کے نئے طریقے نکال لیے تو چلو ان کو کرنے دو یہ سوچ کر خاموش بیٹ جاتے ہیں ان کو نہیں روکتے اور دل میں ان کی طرف سے کوئی بیچینی اور بیتابی نہیں ہے جب انسان کے دل میں سماج کی طرف سے بیچینی اور بیتابی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی بات سیر پیدا فرما دیتے ہیں حضرت مولانا نانوتوی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے حاصل میں تبلیغ و دعوت کا حق اس شخص کو پہنچتا ہے جس کے دل میں تبلیغ و دعوت کا جذبہ ایسا ہو گیا ہو جیسے لازمی ضرورتوں کو پورا کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جیسے بھوک لگ رہی ہے اور جب تک کھانا نہیں کھا لیں گا چین نہیں آئیں گا جب تک ایسا جذبہ دل کے اندر پیدا نہ ہو اس وقت تک اس کو دعوت و تبلیغ کا حق نہیں ہے جیسے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں تبلیغ و دعوت کا ایسا ہی جذبہ پیدا فرما دیا تھا جس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کے ایک ایک واز تکریر میں سیکڑوں انسان ان کے ہاتھ پر گناہ سے توبہ کرتے تھے اس لئے بات دل سے نکلتی تھی اور دل پر اثر ڈالتی تھی حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک بار دیلی کی جامہ مسجد میں دیڑ دو گھنٹے واز فرمایا واز سے فارغ ہونے کے بعد آپ جامہ مسجد کی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے اتنے میں ایک شخص بھاگتا ہوا مسجد کے اندر آیا اور آپ ہی سے پوچھا کیا مولوی اسماعیل صاحب کا واز ختم ہو گیا آپ نے جواب دیا ہا بھائی ختم ہو گیا اس نے کہا مجھے تو بہت افسوس ہوا اس لئے کہ میں تو بہت دور سے واز سننے کے لئے آیا تھا آپ نے پوچھا کہ کہاں سے آئے تھے اس نے جواب دیا کہ فلا غاو سے آیا ہوں اور اس خیال سے آیا تھا کہ میں واز ان کا واز سنوں گا افسوس کہ ان کا واز ختم ہو گیا اور میرا آنا بیکار ہو گیا حضرت مولانا نے فرمایا کہ تم پریشان مت ہو میرا ہی نام اسماعیل ہے آؤ یہاں بیٹ جاؤ چنانچہ اس کو وہی سیڑھیوں پر بٹھا دیا فرمایا کہ میں نے واز کہا تھا میں تمہیں دوبارہ سنا دیتا ہوں جو کچھ میں نے واز میں کہا تھا چنانچہ سیڑھیوں پر بیٹھ کر سارا واز دہرا دیا بعد میں کسی شخص نے کہا کہ حضرت آپ نے کمال کر دیا صرف ایک آدمی کی خاطر پورا واز دوبارہ دہرا دیا جواب میں مولانا نے فرمایا میں نے پہلے بھی ایک ہی کی خاطر واز کہا تھا اور دوبارہ بھی ایک ہی کی خاطر کہا یہ مجمع کوئی حقیقت نہیں رکھتا جس ایک اللہ کی خاطر پہلی بار کہا تھا دوسری بار بھی اسی ایک اللہ کی خاطر کہے دیا ید تھے حضرت مولانا الشہ محمد اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ ایسا جذبہ اللہ تعالی نے ان کے دل میں پائدہ فرما دیا تھا اللہ تعالی اپنی رحمت سے اس اخلاص اور جذبے اور اس بیچینی اور بیتابی کا کوئی حصہ ہمارے دلوں میں بھی پائدہ فرما دے کہ ان برائی کو دیکھ کر یہ بیچینی اور بیتابی پائدہ ہو جائے ان برائی کو کس طرح ختم کیا جائے اور کس طرح مٹایا جائے یاد رکھئے جس دن ہمارے دلوں میں یہ بیتابی اور بیچینی پائدہ ہو گئی اس دن آدمی کم سے کم اپنے گھر کی اصلاح تو ضرور کر لیں گا اگر گھر کی اصلاح نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئیسی بیچینی اور بیتابی دل میں موجود نہیں ہے بلکہ آدمی وقت گزار رہا ہے بہرحال ہر انسان کے ذمہ انفرادی تبلیغ فرض این ہے جب انسان اپنے سامنے کوئی برائی ہوتی ہوئی دیکھے تو اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرے پہلے ہاتھ سے ختم کرنے کی کوشش کرے اگر ہاتھ سے نہ ہو سکے تو زبان سے روکنے کی کوشش کرے اور اگر زبان سے نہ ہو سکے تو دل سے اس کو برا جانے اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سندھ آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جزاک اللہ خیر